بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سی عورتیں رمضان کے روزے نماز اور تراوی وغیرہ پڑھنے کے لیے ایک عمل یہ کر لیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے ساتھ جو قدرتی نظام رکھا ہے اور جو فطری صفت عورت کے اندر رکھی ہے کہ مہینے کے اندر مہواری کا آنا پریٹ کا شروع ہو جانا اس کو حیز بھی کہا جاتا ہے اور یہ حیز کا آنا یہ اللہ تعالی نے عورت کے اندر ایک فطری وصف رکھا ہے اور یہ عورت کی صحت اور تندرستی کی علامت بھی ہوا کرتی ہے حیز کا آنا عورت کے لیے اچھا ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے کیونکہ یہ عورت کی صحت اور تندرستی کی علامت ہوتی ہے لیکن بہت سی عورتیں چونکہ رمضان کے مہینے میں ان کو اگر یہ ایام شروع ہو جائے تو پھر روزہ نماز وغیرہ سب کچھ رکھنا ان کے لیے ممنوع ہو جاتا ہے تو بہت سی عورتیں کرتی یہ ہیں کہ وہ رمضان کے پورے مہینے روزے رکھنے کے لیے وہ اپنے ایام کو روکنے کے لیے دوا کھا لیتی ہے اور دوا جب کھا لیتی ہے تو اس سے ان کے جو ایام شروع ہونے ہوتے ہیں وہ ایام ان کے رکھ جاتے ہیں تو اس میں ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی عورت ایام کے شروع ہونے سے پہلے اگر دوا کھا لیتی ہے اپنے ایام کو روکنے کے لیے تو وہ عورت جب تک اس کو خون نہیں آئے گا تب تک وہ پاک ہی شمار ہوگی اور اس کے لیے نماز روزے تلاوت وغیرہ سب کرنا اس کے لیے جائز رہے گا لیکن اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایسا کرنا عورت کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے یعنی اپنے جو ایام ہوتے ہیں جو حیض کے ایام ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے دوا کھانا اور دوائی کا استعمال کرنا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے تو اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عورت کے لیے اپنے ایام کو روکنے کے لیے دوائی کا کھانا یہ نجائز تو نہیں ہے جائز ہے یہ استعمال کر سکتی ہے لیکن عورت کو ایسا کرنا نہیں چاہیے چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو ان دنوں کے اندر معذور شمار کیا ہے یعنی عورت کو اگر یہ دن شروع ہو جاتے ہیں چاہے رمضان کا مہینہ ہو چاہے رمضان کی علاوہ دوسرا مہینہ ہو اس کو اللہ نے معذور شمار کیا ہے اور نماز تو اس کی معاف ہو جاتی ہے البتہ روزے کی اس کے لیے قضا کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے تو اللہ نے عورت کو یہ جو سہولت دی ہے اس سہولت پر عورت کو عمل کرنا چاہیے نہ یہ کہ اس کو ختم کر کے اس قدرتی نظام کو دوائی کے ذریعے سے ختم کر کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے یہ مناسب نہیں ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ اِرَتْ تَحْلُكَ کہ اپنے آپ کو تم ہلاکت میں مت ڈالو يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرِ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرِ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اللہ تم کو دشواری میں ڈالنا نہیں چاہتا تو ہم کو عورت کو جو بھی اس کے مخصوص عیام ہیں یہ اس کی عورت کی فطری صفت ہے یہ اللہ نے قدرتی نظام اس کے اندر رکھا ہے تو جب بھی یہ معاملہ اور یہ عیام عورت کے شروع ہو جائے تو عورت ان کے اندر اپنے آپ کو معذور شمار کر لے شریعت نے بھی اس کو معذور شمار کیا ہے اس کے ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی ہے اس کو عورت کو اب یہ دوائی استعمال نہیں کرنی چاہیے چونکہ بہت سی مرتبہ شریعت کے اعتبار سے تو یہ نجائز نہیں ہے لیکن طبی اعتبار سے عورت کے لیے یہ دوائی نقصان دے ہوتی ہے اس سے جو عورت کے ایام ہوتے ہیں ان میں بے قائدگی ہو جاتی ہے بعد میں پھر اس کو پریشانی ہو جاتی ہے کبھی مہینوں مہینوں نہیں آتا تو عورت کی صحت کے لیے یہ دوائی مزر ہو سکتی ہے اور مزر ہو جاتی ہے اس لیے اس دوائی کا استعمال نہ کرنا بہتر ہے لیکن اگر کوئی عورت استعمال کر لیتی ہے اور پھر وہ روزے رکھتی ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا بھی جائز ہو جائے گا اس کے لیے نماز اور تلاوت وغیرہ بھی جائز ہو جائے گی لیکن بغیر کسی عدھر کے عبادت کے شوق میں اور عبادت کے جذبے میں نماز روزے کے جذبے میں یہ دوائی اس کو استعمال نہیں کرنی چاہیے چونکہ اللہ نے اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کر رکھا ہے اللہ نے اس کو اجازت دی ہے یہ اس کے لیے رخصت ہے تو اب وہ اس رخصت کے اوپر عمل کرے اور اللہ سے اس کے ثواب کی امید رکھے کیونکہ عورت کے لیے ان دنوں میں نماز روزہ اور تلاوت یہ چیزیں ممنوع ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو اور عبادت ہیں ذکر ہے اذکار ہے تسبیح ہے دعا ہے یہ تمام چیزیں عورت کر سکتی ہے تو اس مہینے کے اندر نماز روزہ اور تلاوت کے علاوہ اور دیگر جو اذکار ہیں وہ کر کے اللہ سے اس رمضان کے مہینے کے اندر اپنی مغفرت کرا سکتی ہے بعد میں روزوں کی قضا کر لے گی فقط واللہ وعلا موسیقی موسیقی